ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہی نے اپنی کمرے میں بیٹھ کر ایک خط پر کچھ تحریر لکھی اور تحریر لکھنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہی نے اس خط کو اپنی جیب میں ڈال دیا اور جیب میں ڈالنے کے بعد اپنی تلوار نیام میں رکھنے کی باد اور خنجر رکھنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہی نے اپنی شاہی لباس بدلا ایک عام لباس پین کر اپنی گوڑے پر سوار روانہ ہو گئی روانہ ہونے سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہی سے علی بنی سوپیان نے پرمایا حضور آپ کہی جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہی نے علی بنی سوپیان کو اشارہ تک نہیں کی جس جگہ میں جا رہا ہوں وہاں میرا اکیلہ جانا ہی مناسب ہوگا لہذا میرے ساتھ کوئی بھی سپاہی نہیں جائے گا علی بنی سوپیان بھی جانتا تھا کہ جس جگہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہی جا رہے ہیں وہاں صرف سلطان کا اکیلہ جانا ہی بہتر ہے لیکن جس جگہ سلطان جا رہے تھے اوہ بہت جگہ بہت دور تھی اور اسی جگہ پر پہنچنے کے لیے سلطان کو مسلسل کئی جنگلوں گاؤں اور قصبوں سے گزرنا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہی علی بنی سوپیان کو خدا حافظ کہہ کر اپنے تیز ربطار گوڑے پر سوار ہوئی چلتی چلتی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہی کو تقریباً تین دن مسلسل سفر کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہی ایک غار کی دہانے پر جا پہنچی سلطان صلاح الدین ایوبی نے سلام کیا تو اندر سے جواب آیا اے میری سلطان اندر آ جائے در حقیقت اس غار کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک بڑا رہنما بزرگ رہتا تھا جو سلطان صلاح الدین ایوبی کی خوپیاہ پیغامات سلطان کی جاسوس تک پہنچاتا رہا لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی جب اس بزرگ کو پیغامات دینے جاتے سلطان اکھیلے جاتے اور کسی کو ساتھ نہ لے کر جاتے کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے علاوہ کسی پر آنکھ بن کر بروسان نہیں کر سکتی تھی جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اس بزرگ کے پاس پہنچی تو اسی وقت زہر کے نماز کا وقت تھا سلطان صلاح الدین ایوبی نے سلام کرنے کے بعد پوراں زہر کا نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد بزرگ نے آپ کے لئے گرم گرم مشروب تیار کیا سلطان نے گرم مشروب پیا اور کانا کانے کے بعد وہاں سے روانہ ہونے کی تیاری کرنے لگے اسی بزرگ نے آپ رحمت اللہ علیہی کو پرمایا حضور آج کے رات یہاں انتظار کر لے کھل صبح ہی آپ روانہ ہو جانا اور شام کے بعد کسی مناسب جگہ پر قیام کرنا اور پھر اگلی صبح اپنی سفر جاری رکھنا اور اس سے آپ کو مشکل بھی نہیں ہوگی اور آپ کا کسی مصیبت سے بھی سامنا نہیں ہوگا لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہی کا ایک ایک لمحہ قیمتی تھا لہٰذا سلطان نے سوچا کہ جو سفر شام تک ہو جائے گا اوہ میرا وقت بچ جائے گا لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے گوڑے پر سوار روانہ ہو گئی لیکن اتفاقا جس راستے سے سلطان صلاح الدین ایوبی گزرتے اسی راستے پر ایک دن پہلے بارش آنے کی وجہ سے بہت زیادہ کچڑتا اور کچڑ کے وجہ سے اسی راستے سے نکلنا سلطان صلاح الدین ایوبی کیلئے بہت مشکل تھا کیونکہ ایسی جگہ پر ڈاکو کے حملے کا ہونا کا خطرہ زیادہ بل جاتا ہے لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہی سارے راستے جانتی تھی لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی نے دوسرا راستہ لیا اور اسی راستے سے اپنی منزل کے طرف روانہ ہو گیا چلتی چلتی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہی کو ایک ایسی بستی میں جاہ کر شام ہوئی جو کہ سمندر کی کناری تھی اور سمندر کی کنارے ایک مندر انہی بوت خانہ بنا ہوا تھا اور اسی بوت خانے کا توڑا سا پاسرے پر سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک بستی نظر آئی سلطان صلاح الدین ایوبی نے سوچا کہ آج کی رات اس بستی میں کسی کے پاس قیام کرنا ہی بہتر رہے گا لہذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہی جب اس بستی میں پہنچے تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہی کا گوڑا ایک بوڑی کی جنپڑی کے آگے جا رکا سلطان صلاح الدین ایوبی کے گوڑے کے جیسی آواز اس بوڑی نے سنی تو اوہ دوڑ کر اپنی خیمے سے باہر نکلی اور اس نے آ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو فرمایا اے مسافر جب بھی کوئی مسافر اسی بستی سے گزرتا ہے تو میں ہی اس کی مہمان نوازی کرتی ہوں لہذا آپ آج کی رات میرے پاس قیام کریں اہو نہیں جانتی تھی کہ یہ مسافر کون ہے اور کہا سے آئے رہے ہیں انہوں نے آپ کو مسافر سمجھا اور جنپڑی کی اندر لے گئی اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو مسافر سمجھا اور دوسری طرف سلطان صلاح الدین ایوبی ایک عام آدمی کی ہلیے میں تھی لہذا اسی عورت کو پہچاننی میں بہت مشکل ہو گیا کہ آپ کون ہے بڑی عورت نے سلطان کیلئے اچھا سا کانا تیار کیا اور سلطان کو پیش کیا بڑی عورت کی باتوں سے ہی سلطان کو پتا چل گیا تاکہ یہ بڑی عورت مسلمان ہے اور وہاں ایک مسجد دیکھ کر سلطان کو یہ بھی پتا چل گیا کہ یہ سارے بستی مسلمان ہیں لہذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے آرام سے بیٹھ کر کاناہ نوش فرمایا لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کوئی عام انسان نہیں تھا آپ کی دور اندھیر آنکھوں نے یہ جانچ لیا کہ اوہ بڑی عورت اسی وقت بہت پریشان تھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے دوسری طرف دیکھا تو بستر میں ایک نوجوان حسین و جمیل لڑکی سو رہی تھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عورت کو کہا اممہ جی یہ کون ہے اور آپ اتنی پریشان کیوں ہے تو اس نے کہا کہ اے مسافر تم یہ پوچھ کر کیا کرو گے تم نہیں جانتے کہ کھل میرے اوپر کیا قیامت گزرنے والی ہے جب اس کی مو سے یہ الفاظ نکلے تو سلطان بڑا حیران ہوا اور پوچھا اممہ جی بتائے آخر ایسا کیا ہوا تو اس نے کہا بیٹا شاہد آپ نے بھی سمندر کی کنارے ایک بودھ خانہ دیکھا ہوگا ہمارے بستی کی لوگوں کا ایمان ہے کہ اس بودھ خانے میں ہر سال ایک شیطان آتا ہے اور اوہو شیطان ایک نوجوان اور کنواری لڑکی کو بلی لیتا ہے اور ہر سال ہماری بستی میں چٹی ڈال جس نوجوان لڑکی کا نام آ جائے اس لڑکی کو اسی بدھ خانے کے اندر دلن بنا کر بٹھا دیا جاتا ہے اور رات کو جب اوہو شیطان آتا ہے تو اس لڑکی کو مار دیتا ہے اور اس کا خون پینی کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے اور سال میں ایک بار اوہو شیطان آتا ہے اور ہماری بستی والوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر اسی شیطان کو بلی نہ دی گئی تو اوہو ساری بستی کو مار دے گا یہ سن کر سلطان صلاح الدین آیوبی بڑی پریشان ہوئی اور کہا امہ جی مسلمان ہو کر بستی والوں کا اتنا کمزور ایمان یہ بہت شرم کی بات ہے کہ کبھی شیطان بھی مندروں میں آئے اور نوجوان کنواری لڑکی کی بلے لیں شیطان کبھی انسان کا خون پیتا ہے تو اس بڑی عورت نے کہا بیٹائے جھوٹ نہیں یہ سچ ہے کیونکہ ہر سال ہم اسی مندر کے اندر ایک کنواری لڑکی کو بیٹاتے ہیں اور جب صبح اس مندر میں جاتے ہیں تو اس لڑکی کی جان نکل چکی ہوتے ہیں اور اہو مردہ ہوتے ہیں سلطان بڑا حیران ہوا اور پوچھا امہ جی تو پھر آپ کیوں پریشان ہے تو اس نے کہا کہ اے موسیٰ پھر اس بار کسی اور کے بارے نہیں بلکہ میرے ایک لوتی بیٹی کے بارے ہیں لہذا کل شام میری بیٹی کو اسی مندر میں بیٹھایا جائے گا اور میری ایک لوتی بیٹی کل شیطان کے ہاتھوں مار دی جائے گی اور اگر میں اپنی بیٹی کی بلے دینے سے روکا تو اسی بستی والے ہم دونوں کو مار دی گی یہ سن کر سلطان بڑا حیران ہوا اور کہاں امہ جی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اگر آپ کو اپنی اللہ پر بروسہ ہے تو آپ مجھ پر بروسہ رکھی آپ کی بیٹی کو کچھ نہیں ہوگا بڑی عورت کو سلطان کی باتوں سے توڑا بہت تو اتمنان ملا لیکن یہ خوب اسے دل ہی دل میں کھائے جا رہا تھا کہ کل میری ایک لوتی بیٹی شیطان کے ہاتھوں بلی چھڑ جائے گی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہی نے اگلی صبح اپنا سپر شروع نہیں کیا اور وہاں ٹھیر گئے جب شام کا وقت ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے بڑی عورت کو کہا امہ جی آپ مجھے اپنی بیٹی کی جگہ گنگنٹ پینہا کر اسی بستی والوں کو اسی مندر میں بیٹانے کی بیٹانے دے تاکہ میں اسی راہ سے پردہ اٹھا سکھوں کہ آخر اس مندر کے اندر حقیقت میں شیطان آتا ہے یا پھر یہ بستی والوں کا ایک وسوسہ ہے اسی بڑی عورت نے کہا بیٹا ہی تم کیا کہہ رہی ہو اگر شیطان کو پتا چل گیا کہ اس کے ساتھ دکھ ہوا اور ایک لڑکی کی جگہ ہم نے ایک مرد کو بیٹھا دیا تو اہو ساری بستی کو مار دے گا یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بڑی عورت کو کہا امہ جان اگر آپ کی دل میں ذرا بھی ایمان ہے تو آپ مجھ پر بروسا کرے اور مجھے اپنی بیٹی کی جگہ گنگناٹ میں بیٹھا دے میں آج کی رات اس رات سے پردہ اٹھا دوں گا اسی بڑی عورت نے نہ چاہتی ہوئے بھی اپنی بیٹی کی جگہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہی کو گنگناٹ میں بیٹھا دیا اور بستی والوں کو کہا کہ میری بیٹی بلکل تیار ہو چکی ہے لہٰذا آپ لیجئے بستی والوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک ڈولے میں بیٹھایا اور اسی مندر میں جا کر بیٹھا دیا بستی والے چلے گئے اندیرہ چھانے لگا سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسی وقت مندر کے اندر گنگناٹ اتارا اور سمندر کی کھنارے گئے اور اضوح کیا اور نمازی عشاہ اداہ کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے وقت گزرتا رہا آدھی رات کا وقت ہوا لیکن کوئی بھی شیطان نہیں آیا سلطان صلاح الدین ایوبی دوبارہ حاجت کی وجہ سے باہر گیا سمندر کی کنارے اضوح کیا اور آ کر دوبارہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے لیکن ابھی تک شیطان نہیں آیا اتنے میں تہجود کی نماز کا وقت ہوا سلطان صلاح الدین ایوبی نے تہجود کی نماز پڑی اور پجر کی نماز اداہ کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت میں اتنا مشغول ہو گئی کہ دوپر کا وقت ہو گیا اور سلطان کو پتا ہی نہیں چلا دوسری طرف صبح جب بستی والوں نے بڑی کی بیٹی کو دیکھا تو یہ باد پوری گاؤں میں پھیل گئی اور لوگ ایک دوسری سے کہنے لگے کہ اگر اس بڑی کی بیٹی اس جگہ موجود ہے تو پھر اس مندر میں کون لڑکی رات کو شیطان کے ہاتھ چھڑ گئی یہ سن کر تمام لوگ بستی والے اکٹے ہو کر اس بڑی عورت کے پاس پہنچی اور سوال کیا بڑی اممہ اگر آپ کی بیٹی سے ہی سلامت آپ کے پاس موجود ہے تو رات کو مندر میں کون لڑکی موجود تھی جو کی شاہد آپ شیطان کے ہاتھوں مر چکی ہوگی تو اس بڑی عورت نے بستی والوں کو شروع سے لے کر سارے کہانی سنائی اور کہا کہ رات کو میں نے اپنی بیٹی کے جگہ ایک مسافر کو جس نے مجھے مجبور کر دیا تھا اس کو میں نے بیٹھا دیا تھا اور رات کو شاہد شیطان نے اسی مسافر کو میری بیٹی کا جگہ مار دیا ہوگا یہ سن کر تمام لوگ بستی والے اس تجسس کے ساتھ اسی مندر کے طرف دورنے لگے اور دیکھا کہ جا کر دیکھے کہ آخر اسی مسافر کے ساتھ کیا ہوا جب اوہ بستی والے مندر کے اندر پہنچے تو دیکھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول تھی انہوں نے جب سلطان کو قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہوئی دیکھا تو وہ لوگ بڑے حیران ہو گئی اور کہا کہ آخر یہ نوجوان ساری رات مندر کے اندر موجود رہا لیکن شیطان نے اس کو کچھ نہیں کہا اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی جگہ سے اٹھی اور ان بستی والے کو کہا اے بستی والے میں سارے رات قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا تین بار سمندر کی کناری اضوح کرنی کے لئے گیا لیکن مجھے تو کوئی ایسا شیطان نظر نہیں آیا یہ سن کر اوہ بستی والے بڑے حیران ہو گئی اور پھر اتنے میں بڑی امہ نے کہا پھر اے مسافر ہمیں بتاؤ کہ اخر شیطان مندر میں نہیں آیا تو اس لڑکی کے جان کیسی نکل جاتی ہے جس کو رات کو مندر میں بیٹھایا جاتا ہے تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اس مندر کے دونوں طرب جنگل ہی جنگل ہے پچھلا حصہ سارا سنسان ہے اور سامنے کی طرف سمندر ہے جس کے رات کو کتنی خطرناک لہری دکھائی دیتی ہے اب ہی اندازہ کریں جب ایک لڑکی کو پتا چل جائے کہ اس کی موت ہونے والے ہیں تو اپنی موت سے پہلی اسی خوب سے مر جاتی ہے اور پھر دوسری طرف ہر طرف رات کو جنگل ہی جنگل اور سمندر ہونے کی وجہ سے آپ جس لڑکی کو بیٹھاتے ہیں وہ اس ڈر کے وجہ سے مر جاتی ہے اور کوئی شیطان نہیں آتا اور لہٰذا آپ کو آج کے بعد اس مندر میں کسی بھی لڑکی کو بلی چڑھانے کوئی ضرورت نہیں اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوی رحمت اللہ علیہی کی بہادری اور دلیری کی وجہ سے اہو گاؤ والے اتنے بڑے مصیبت سے بج گئے اور اسی بڑی عورت نے سلطان صلاح الدین ایوی کے ہاتھ پھر چومنا شروع کر دیا اور پرمایا اے مسافر اگر تم نہ ہوتے تو شاہد اب تک میں بھی مر چکی ہوتی میری بیٹی کے علاوہ میرا اور کوئی دنیا میں موجود نہیں تھا اور اگر آپ نہیں آتے تو شاہد میری بیٹی بھی مر چکی ہوتی سلطان صلاح الدین ایوی رحمت اللہ علیہی نے کہا امجان بے شک آپ مہمانوں کی اتنی قدر کرتے ہیں حتیٰ کہ رات کو آپ اتنی پریشانی میں تھی لیکن آپ نے میری مہمان نوازی میں ذرا بھی کمی نہیں چھوڑی اور اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ نیکی پسند آگئی اور اس لئے اللہ تعالیٰ نے مجھ آپ کی مدد کرنے کے لئے بیج دیا تو اتنے میں بستی والوں نے پوچھا اے نوجوان آخر تم کون ہو اتنے بہادر اور دلیر انسان ہم نے آج تک نہیں دیکھا تو سلطان صلاح الدین ایوی رحمت اللہ علیہی نے پرمایا اے بستی والوں میں اس سلطنت کا سلطان سلطان صلاح الدین ایوی ہو جب یہ بات ان لوگوں نے سنی تو پرمایا اے سلطان معظم بے شک ہم نے آپ کی دلیری اور بہادری اور اقل مندی کے قصے سنی تھی لیکن آپ کو اتنا دلیر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا اور آج آپ کی دلیری تمام بستی والوں نے دیکھ لی اور اس کی بعد سلطان صلاح الدین ایوی رحمت اللہ علیہی نے ان بستی والوں کو خدا حفظ کے کر